سعودیہ کے صدیوں پرانے گاؤں کی شان و شوکت اب بھی برقرار پہاڑوں میں گھرا ہوا قدیم گاؤں اتنا منفرد و خاص کیوں؟ سعودی عرب کے تاریخی اور سیہتی مقامات میں ایک ایسا گاؤں بھی شامل ہے جو چار سو سال سے مملکت میں فن تعمیر کا شہکار سمجھا جاتا ہے عرب میڈیا کے ایک ریپورٹ کے مطابق الحوزہ نامی تاریخی گاؤں سعودی عرب کے جنوبی علاقے زہران میں واقع ہے سر سبز و شاداب اور پانی کے دھنڈے میٹھے چشموں کی دولت سے مالا مال یہ گاؤں چاروں اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے اس گاؤں میں موجود چار سو سال پرانے مکانات اس کی عظمت رفتہ کی گواہی دیتے ہیں اگرچہ یہ گاؤں آج بھی عباد ہے اور اب اس میں جدید طرز تعمیر کی عمارتیں بھی سر اٹھا رہی ہیں مگر اس کا قدیم فن تعمیر ابھی تک اپنی شان و شوکت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں ریپورٹ میں ایک فوٹو جنرلسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہا ہے کہ اس گاؤں کی خوبصورتی نظروں کو خیرہ کرتی ہیں اور اس کا قدیم طرز تعمیر اس کی گدشتہ تحزیبوں کا آئینہ دار ہے اس گاؤں میں سیکڑوں سال پرانے دور میں مویشیوں کے لیے بنائے گئے باڑے اور سامان رکھنے کے لیے قدام موجود ہیں یہ گاؤں وادی الارین کے ساتھ واقع ہے یہ وادی اس قطعے کی سب سے بڑی وادیوں میں سے ایک ہے کسی دور میں یہ گاؤں علاقے کے بڑے ہفتہ وار بازار کی وجہ سے بھی مشہور رہا ہے یہ بازار یمن سے آنے والے تاجروں اور جزیرہ نوارب کے دوسرے تاجروں کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ تھا اس میں منفرد نویت کے قلعے اس کی شاندار فن تعمیر کے ایک منفرد پہچان تھے ریپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ خطے کی تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم زمانے میں اس گاؤں میں رہنے والے لوگ اس دور کی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے جن میں زیادہ تر کاروبار سے منسلک تھے اس گاؤں میں جتنے محلات پھیلے ہوئے ہیں ان کی مضبوطی کا اندازہ ان کے طرز تعمیر سے ہوتا ہے اونچی اور ٹھوس عمارتیں اس گاؤں کے اس دور کے باشندوں کی خصوصیت تھی بعض مکان لکڑی اور مٹی سے بنائے جانے کے باوجود مضبوط ہوتے تھے اس دور میں لوگ گھروں کی چھتوں پر کل شوخت کے درختوں کی لکڑی اور مٹی کا استعمال کرتے تھے یہ طریقہ ان مکانوں کو پانی کے اندر آساؤ سے محفوظ رکھتا تھا ان میں سے کچھ مکانات چھے منزلیں ہیں یہ سب مٹی اور لکڑی کی چھتوں سے بنی ہوئی تھیں گاؤں کی بیرونی دیوار کو منکش پتھروں سے سجایا گیا تھا گاؤں کی بیرونی دیوار میں داخلی دروازے تھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے